بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ناظرین محترم شام کی راستے سے اسرائیل پر ایک مرتبہ پھر ترکیش فوج کی جانت سے بڑا حملہ کر دیا کیا ہے اسرائیلی فوجی اپنے ساتھی فوجیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگی اسرائیلی نیوز ریپورٹر نے اس جرب کا آنکھوں دیکھا حال بتا کر اپنے ہی ملک کو پوری دنیا کے سامنے زلیل و رسوا کر دیا ناظرین گرامی او آئیسی اجلاس کے بعد جہاں اسلامی ملکوں کی غیرت پر طرح طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ چند ملکوں کے علاوہ کسی میں اتنی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اسرائیل کے خلاف کچھ برا بول سکے او آئیسی اجلاس میں پاکستان، ترکی، ایران، ملیشیا اور آزربائیجان کے بیانی کی پوری دنیا میں تعریفیں کی گئی اور ترکی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ فلسطین کی خاطر اسرائیل پر حملے کرے گا اور آج صبح ہوتے ہی ترکی نے اسرائیل پر اتنا شدید حملہ کیا کہ اسرائیلی فوجی اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے ناظرین گرامی صبح صبح شامی سرحد سے اسرائیل پر شدید گولہ بارک کی گی جس کا ذمہ دار اسرائیل نے ترکی کو ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی شام کی سرحدوں سے اسرائیل پر گولہ بارک کر رہی ہے صبح صویرے ہونے والی جھڑپوں کو لائف کوریج دینے والی اسرائیلی نیوز ریپورٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کے راستے سے اسرائیل پر اتنی شدید حملے کیے گئے ہیں کہ اسرائیلی فوج سنبھلنے سے پہلے عبرت کا نشانہ بن گئی اور کہیں فوجی جہنم واصل ہو گئے ہیں ناظرین گرامی نیوز ریپورٹر کا مزید کہنا تھا کہ حملوں کے بعد اسرائیلی فوج میں بھگدر مچ گئی اور فوجی اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھانے کے بجائے بھاگ گئے اور ہر طرح صباحی کے مناظر دکھنے لگے اسرائیل نے ان حملوں کا ذمہ دار ترکی کو ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ شام کے راستے سے جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے ترکی ہے اور شامی تنظیمیوں کو ہتھیار کی فرامی بھی ترکی کر رہا ہے لہٰذا اگر اسرائیل بیانیے کو دیکھا جائے تو یہ امت مسلمہ اور ترکی کے لیے انتہائی اہم خبر ہے کہ اسرائیل یہ سمجھ پیٹھا ہے کہ ترکی اسرائیل کو ختم کرنے جا رہا ہے تو ناظرین محترم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فریزون تو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ